بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ موضوع کیا ہے کوئی ایسی چیز مل جائے جو ریلیکس کرے اور ایسی چیزیں ہوں جو گھر کے ہی ہوں اس کے لیے بہت سارے جتن نہیں کرنے پڑے باہر جا کے ڈھونڈ کے ہرپس وغیرہ ویسے تو بہت سارے ہرپس پہ بھی ہم بات کریں گے ویڈیو بنائیں گے لیکن کچھ ایسی چیزیں آج کل ہو رہی ہیں جیسے ہمارے ملک میں بارشوں نے طوفان مچایا ہوا لوگ بے گھر ہو گئے ہیں اور وہ مناظر دیکھتے رکھتے لوگوں کو انزائٹی سٹریس ہو گیا ہے ان میں سے ایک میں بھی ہوں مطلب مجھے سٹریس ٹریکی کارڈیا ہوتا ہے کہ مطلب میری ہارٹ بھی ٹیز ہو جاتی انزائٹی ہو جاتی ہے تو اور مطلب کہ مجھے نیند نہیں آتی تو میں نے اپنے لئے یہ ٹپ تلاش کی بنایا استعمال کیا آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ہر وہ جن کو نیند نہیں آتی دل کی دڑکن تیز ہوتی ہے یا داشت جو ہے وہ کم ہے یا بچے بھی جن کو یاد نہیں رہتا ارام سے آپ اس کو ہر ایک کو دے سکتے ہیں بہت ہی ایسی انگریڈینٹس جو آپ کو ارام سے مل جائیں گی ویسے کچھ ممالک میں تو سال کے بارہ مہینے ملتے لیکن پاکستان میں آج کل یہ ہر جگہ اویلیبل ہے ویسے بھی ڈاکٹر نے کہا ہے مگر آج ہم آپ کو اس کی چائے بنانا سکھا رہے ہیں بہت ہی زبردست اس کی ٹی ہے سیکھئے گا اور بنائیے گا اور استعمال کیجئے گا تو جو سمٹمز میں نے آپ کو بتائے ہیں اس میں بہت فرق پڑے گا انشاءاللہ چلیں شروع کرتے اس کے لئے ہمیں کیا میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں سیپ چاہیے تو میں یہاں پر آدھا سیپ لے رہی ہوں یاد رکھیں کبھی بھی سیپ کا بیج آپ نے نہیں استعمال کرنا اور سیپ آپ کو پتا ہے شگر پیشنٹ بھی ڈاکٹر سے پوچھ کر کھا سکتے ہیں ریلیکسنگ ہے اس کی جو چھلکے ہیں اس کا بھی الگ سے قہوہ بنتا ہے لیکن میں یہاں پر چھلکے نہیں لے رہی بیج میں نکال لوں گی یہ میں نے کاٹا ہمیشہ آپ کو کہا ہے کہ میں شیف نہیں ہوں کاٹ پیٹ میں میں اچھی نہیں ہوں اس لئے میں اہلوپیتھک ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن ان کا میں بہت احترام کرتی ہوں انسانیت کی خدمت کرتے ہیں وہ ازرائے مزاق کہہ رہی ہوں ٹھیک ہے یہ یہ دیکھیں بیج میں نے بہت اچھی طریقے سے نکال دیئے ہیں یہ میں نے ان کے ٹکڑے کیے چھوٹی چھوٹے اور چھوٹے ٹھیک ہے آدھا سیپ آپ نے لینا ہے چھلکہ اگر موم ہے تو آپ کو پتہ ہے موم لگاو اگر چھلکہ ہے ویسے تو ابھی سیپ تازے ہیں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ موم کچھ جو ہے نا لگا لیتے ہیں ویکس لگاتے ہیں تو اس کا طریقہ بھی میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا گھرم پانی میں ڈال کے ساف کر لیں یہ ہارٹ پیشنٹ کے لیے بھی اچھا ہے شگر پیشنٹ کے لیے بھی اچھا ہے جن کے شگر کنٹرول ہے وہ بھی لے سکتے کیونکہ جو سیپ ہے وہ نمبر ون فروٹ ہے جو جو شگر پیشنٹ یوز کر سکتے اس میں جو دوسرا انگریڈینٹ ہے وہ ہے لیسن لیسن دیسی فرق دکھا رہی ہوں یہ موٹا والا لیسن آپ نے نہیں لینا چھوٹے دیسی لیسن لینے صرف دو جوے صرف دو جوے آپ نے اس کو اچھی طریقے سے بھارک کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ لیسن ڈالیں گے جن کو نین نہیں آتی وہ لیسن اپنے جو ہے تکے میں بڑھ لیں دیکھیں کتنی اچھی نیند آئے گی ٹھیک ہے یہ آپ کی باڈی میں اکسیجن کی سپلائی کو بڑھاتا ہے انفیکشن کو ختم کرتا ہے اس کی مدد کرے گا لانگ میں یہاں پہ دو عدد لانگ لے رہی ہوں لانگ جو ہے یہ آپ کے انفیکشن کو کیور کرتا ہے بیکٹیریا پلاگ اس کے بہت سارے بینیفٹس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے گلے کا کوئی بھی انفیکشن ہے اس کے لیے بہت ہی زبردست ہے آواز خراب ہو رہی ہے اس کے لیے بھی بہت ہی زبردست ہے ان کو میں نے دو کپ پانی میں ڈالا تھا دوں گی ڈھک کے ایک کپ رہ جائے تو پھر اس میں دو چیزیں اور ملانی ہیں آدھا لیمو کا رس لیا وائٹمن سی کا خزانہ آپ کے اصابی کمزوری اصابی دردوں کو بھی دور کرنے میں یہ آپ کی مدد کرتا ہے یہ میں نے یہاں پہ اس کا جوس نچوڑ لیا ہے بیچ چلا گے بیچ میں نکال لوں گی ٹھیک ہے بیچ ہٹا دیتے ہیں اچھا یہ جو قہوہ بنانا میں آپ کو سکھا رہی ہوں یہ آپ کو کسی بھی قسم کا بخار ہو کسی بھی قسم کا بخار ہو جسمانی دردیں ہو جس کی وجہ سے آپ کو نین نہیں آتی ہو باڈی میں کوئی انفیکشن ہو تو بھی آپ آلٹرنیٹ کے طور پر لے سکتے ہیں اپنی دوہ ضرور آپ استعمال کیجئے ساتھ میں جو ہے آپ اس کا یہ جو ٹی ہے یہ بنا کے پیجے گا اس میں جو ہے دیکھیں میں شہد ڈال رہی ہوں شہد ایک چمچ یہ آپشنل ہے اگر شکر شگر پیشنٹ والے شہد نہیں ڈالنا چاہے ہیں وہ نہیں ڈال نہ ڈالیں اس کو مکس کیا اور یہاں پر اچھا کچھ لوگوں کو اپل جو ہے وہ حضم نہیں ہوتا سیپ مگر اس طرح اس کا جو قہوہ بنا کے پییں گے تو یہ والی شکایت بھی آپ کی دھور ہو جائے گی اچھا آپ کا سیپ نرم ہونا چاہیے اس میں سے چھ ماہ کے جو بڑے بچے ہیں چھ ماہ سے بڑے بچے جو ہیں ان کو خانسی اگر ہو رہی ہے گلہ خراب ہے ان کو بھی سیرپ کے طور پر جب یہ ٹیم آپ اس میں ڈالیں گے تو آپ جو ہے ان کو بھی پلا سکتے ہیں یہ میں جو ہے چائے ڈال رہی ہوں اچھا اس میں جو چنگ سے ہم نے بہت زیادہ جو پیسے ہیں کوشش کی جگہ ایک لاؤنگ بھی چبال ہے ٹھیک ہے ایک لاؤنگ بھی چبال ہے اب یہ جو چائے ہے یہ جو ہم نے سیپ کا بنایا ہے دیکھنے میں آپ کو لگے گا اس سے تو اچھا ہے کہ ہمیں ایک سیپ کھا لیں سیپ رات کو حضم نہیں ہوتا نہیں کھانا چاہیے مگر جب سیپ ان ساری چیزوں سے ملکے چھوٹا سا جیسے ہم نے چھوٹے سیپ کا آدھا سیپ لیا ہے تو یہ وہ قہوہ بن جاتا ہے جو آپ کو پرسکون نیند لاتا ہے انزائٹی سٹریس سے بچاتا ہے ساتھ میں اگر کوئی باڈی میں انفیکشن ہے اس کو دور کرنے میں بھی آپ کی مدد کرتا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اس امید کے ساتھ کہ آپ اس کا استعمال کریں گے سٹریس انزائٹی ہارٹ بیٹ کا تیز ہو جانا اس کے علاوہ نیند کا نہ آنا خانسی کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے اور یہ ہارٹ ٹونک کے طور پر بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں چاہے تو دن میں دوبار لیجے گا اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جاتے جاتے ہیں ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے ڈیڑھو دعائیں خوش رہیں شاد رہیں آباد رہیں جیئیں اور جینے دیں اللہ آپ نگوان اللہ حافظ